بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابو ذرغفاری ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہے آپ جس موبائل کے بارے میں ہم بات کریں گے یہ موبائل باہر سے منگوایا گیا ہے جرمنی سے منگوایا گیا یا جرمنی سے نے لیا ہے جو بھی ہے اور یہ پاکستان میں آ کر انہوں نے مہینہ دو مہینہ سیٹ چلایا ہے اس کے بعد انہوں نے اس کا باقیدہ ٹیکس بھی پی کیا ہے ٹیکس پی کرنے کے بعد کچھ عرصہ تک سیٹ چلتا رہا اس کے بعد یہ سیٹ بلاک ہو گیا اس کی آئی ایم ای بلاک کر دی گئی ان کے پاس میسج بھی آیا ہوگا جیسے یہ کھڑا تھا سکرین ساتھ میں بھی کھڑا تھا کہ یہ آپ کی جو آئی ایم ای ہے یہ کلون ہے یا تبدیل شدہ ہے لہذا سات دن کے اندر اندر آپ اس کی کوئی وضاحت پیش کریں ورنہ آپ کا موبائل جو ہے آپ کی آئی ایم ای بلاک کر دی جائے گی اور بلاک کر دی گئی دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کا کوئی زیادہ ثبوت نہیں تھا صرف ایک آخری جو ان کو میل ملی تھی کہ آپ کا جو ٹیکس ہے وہ پے ہو چکا ہے لہذا آپ کا سیٹ پاکستان میں ریجسٹر کر لیا گیا ہے وہ آخری جو میل ان کے پاس آئی تھی وہ میل ان کے پاس کھڑی تھی اس کا سکرین شارٹ کھلا تھا بہرحال اس سے ہمیں پی ایس آئی ڈی اور ٹریکنگ آئی ڈی مل گی اس کی مدد سے ہم نے اس سیٹ کو ریجسٹر کیا ہے دوبارہ سے اس کی سارے اس کی دوبارہ سے میں نے کمپلین کی ہے اور دوبارہ انہوں نے سیٹ جو ہے یہ آن کر دیا ہے ان سیٹوں میں ایک مشکل یہ آتی ہے آن تو یہ ہو جاتے ہیں لیکن یہ سیٹ بکنے کے قابل نہیں رہتے یہ اپنے ہی استعمال کے قابل ہوتے ہیں مارکیٹ میں بیچنے کے لیے جائیں گے تو پہلے تو دکاندار کوئی لیتا نہیں ہے اگر کوئی لے گا تو پھر آنے پونے ریٹ پہ ہی لے گا ان میں یہ ایک مسئلہ ہے اس کا ابھی تک کوئی حل نہیں آیا کیوں نہیں آیا میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ یہاں کیا مشکل پیش آتی ہے دوسرا یہ ہے کہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ پی ایس آئی ڈی کہاں ہوتی ہے کیسے معلوم کریں تو اس میں پی ایس آئی ڈی کہاں ہوتی ہے وہ بھی آگے چل کے بتاؤں گا میں یہ پی ایس آئی ڈی اور ٹریکنگ آئی ڈی کیا چیز ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گی ایک اور شکیات کرتے ہیں کہ ہم بار بار اس کو ریجسٹر کرتے ہیں سیٹ کو جو ٹیکس پہ کرتے ہیں یا جو بھی اس کا کمپلین کرتے ہیں بار بار ہمیں جو ہے نا کرنے کے باوجود بھی آگے ویب سائٹ اسے ایکسپ نہیں کرتی اس کی بھی ایک وجہ ہے خاص وہ بھی میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ آپ کہاں گلتی کرتے ہیں تو یہ بھی کر کے دکھاؤں گا کہ میں بھی گلتی کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے کہاں کہاں گلتی کی ہے بعض اوقات ویب سائٹ بھی گلت کر دیتی ہے اس کی وجہ سے بھی یہ سیٹ یہ جو ہے ایر آ جاتا ہے آپ جو بھی کمپلین کر رہے ہوتے ہیں وہ ریجسٹر نہیں ہوتی ایک تو اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا یعنی پی ایس ایڈی کیا ہے اور کہاں پہ ہوتی ہے دوسرا ایر کیوں آتا ہے تو تیسری بار جو ہے ایک جو آپ سے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر لوگوں کی یہ شکاعت ہوتی ہے کہ آپ کی ویڈیو لمبی ہوتی ہیں میرے بھائی دس یا بارہ منٹ میں میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں کچھ بھی نہیں بتا سکتا بارہ تیرہ منٹ تو اس کو سیٹ کو صرف جانے ہیں جو ویڈیو ہے اس سیٹ کو مجھے کمپلین کرنے میں ایکیس سے بائیس منٹ لگے ہیں کمپلین کرنے میں ایکیس بائیس منٹ لگے ہیں ظاہر ہے اس کے بعد بھی جی میل آئے گی مجھے آئے گی جی میل پر میل آئے گی مجھے اس پر موبائل پر میسج آئے گا کہ آپ کا جو مسئلہ ہے یہ حال کر دیا گیا ہے یا نہیں کیا ہے تو ظاہر ہے یہ ویڈیو جانا کم از کم چوبیس پچیس منٹ میں جا کے ہی کمپلینٹ ہوتی ہے بارہ تیرہ منٹ میں آدھی بات تو ہو سکتی ہے پوری بات نہیں ہو سکتی میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایک ہی ویڈیو میں چاہے وہ لمبی ہو جائے آپ دو ویڈیو تین ویڈیو دیکھیں گے تو اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا میری ویڈیو اسی لیے لمبی ہو جاتی ہے آگے ابھی ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف لیکن اس سے پہلے یعنی ویڈیو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش اور ہے کہ چینل کو کم از کم آپ سبسکرائب کر دیا کریں ویڈیو بھی آپ دیکھتے ہیں مجھے واج ٹائم بھی مل جاتا ہے ویوز بھی مل جاتے ہیں لیکن دو چیزوں میں آپ کنجوسی کرتے ہیں ایک تو جب آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تب آپ کمنٹس کرتے ہیں اگر کوئی مسئلہ نہیں بھی آپ کا تو آپ کا مزکم کمنٹس میں زیادہ نہیں تو ما شاء اللہ ہی لکھ دیا کریں کوئی اے بی سی ہی لکھ دیا کریں کچھ نہ کچھ کمنٹس میں ضرور لکھا کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیا کریں اب چلتے ہیں ویڈیو کے طرف یہاں میرے پاس جو ہے وہ پی سی ہے میں یہ کام پی سی پہ کروں گا اگر آپ کے پاس پی سی نہیں ہے تو آپ اپنے موبائل سے بھی یہ کام کر سکتے ہیں کروم کو کھولیں کروم کو اندر جائیں گے موبائل میں تو یہاں موبائل میں نہیں دکھا رہا موبائل میں جا کے آپ اس کروم کو ڈسک ٹاپ پوزیشن پہ لے آئیں تب آپ اپنا کام کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں ہم اپنے ویڈیو کو میں اپنے پی سی میں کروم کو کھلتا ہوں تو میں یہاں آگے ہوں اپنے پی سی کے کروم بروزر پر کروم بروزر پر ہم پی ٹی ایک کمپلینٹ لکھیں گے یہاں میں نے پہلے ہی سرچ کیا ہوا ہے یہ دوسرے نمبر پر جو آ رہا ہے کمپلینٹ منیجمنٹ سسٹم اسے آپ اوپن کر لیں اس پر کلک کریں گے یہ ایک پیج کھل جائے گا یہ جو مالی دوخہ دہی کی اطلاعات ہیں یا کنزومر آوارنس ہے اسے یہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے اسے آپ ختم کر دیں بند کر دیں اس کے بعد ہمارے یہاں جو نیا کھلا ہے پیج اس پر دو قسم کی وہ ہیں نمبر ایک کمپلینٹ انفارمیشن نمبر دو کمپلینٹ ڈیٹیل کمپلینٹ ڈیٹیل میں اگر ہم پہلے آئیں تو بھی ٹھیک ہے ہم پہلے ایک نمبر کو جو ہے نا وہ ایک نمبر جو فارم ہے ایک نمبر یعنی کمپلینٹ انفارمیشن اس فارم کو ہم فیل کر لیتے ہیں تو یہاں جو ہے ہم اصل نام لکھیں گے جس کے نام پہ پہلے ہم نے ریٹ ٹیکس دیا تھا موبائل ریجسٹر کروایا تھا اسی کا نام ہی لکھیں گے ٹھیک ہے کوئی اور نام نہیں لکھنا ورنہ آپ کی کمپلینٹ پر کوئی عمل درامت نہیں ہوگا دوسرے نمبر پہ آ رہا ہے سی این آئی سی نمبر سی این آئی سی نمبر بھی آپ نے اسی آدمی کا لکھنا ہے یعنی یہ جو محمد حسین ہے اسی کا ہی سی این آئی سی نمبر لکھنا ہے تاکہ کسی قسم کا شخشو بنا رہے اگر آپ کسی اور کا دیں گے تب بھی اس پہ کوئی عمل درامت نہیں ہوگا آگے تیسرے نمبر پہ ہے کنٹریکٹ نمبر کنٹریکٹ نمبر بھی آپ نے وہ دینا ہے جب آپ نے موبائل ریجسٹر کروایا تھا جو نمبر ریا تھا وہی نمبر دینا ہے دوسرا اس بات کا خیال رہے کہ اب جو آپ موبائل نمبر یہاں دے رہے ہیں وہی پہلے والا دینا ہے اور وہ ہونا بھی اسی نام پہ ریجسٹر ہونا چاہیے یعنی محمد حسین کے نام پہ ہی ہونا چاہیے کسی اور کے یہ پہلا نمبر جو آپ دے رہے ہیں کنٹریکٹ میں یہ اسی محمد حسین یعنی جو کمپلین کر رہا ہے اسی کے نام پہ ہونا چاہیے اگر کسی اور کے نام پہ ہوگا تب بھی کمپلین پہ کسی قسم کا عمل درامت نہیں ہوگا تو یہاں میں لکھوں گا ابھی موبائل نمبر یہ موبائل نمبر میں نے پہلے بتایا ہے کہ میں ایسے ہی لکھ رہا ہوں تاکہ کسی کا کوئی نقصان نہ ہو پھر پوری ویڈیو جو ہے وہ بلر کرنے پڑتی ہے کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ میں یہاں کیا لکھ رہا ہوں یہاں ایمیل ایڈریس ویسے تو وہ کہتا ہے کہ ایف اویلیبل لیکن یہاں لکھنا لازمی ہے یہ بھی محمد حسین کی ہی ہونی چاہیے تو بہتر ہے ورنہ کوئی بھی آپ ایمیل دے سکتے ہیں جو آپ کے پاس اویل ہو بھی بتا دوں کہ یہ ایمیل ایسی وہ نہیں ہے جس پہ آپ کوئی بات کرنا چاہیں گے یا کوئی کنٹیکٹ کرنا چاہیں گے یہ ایسے ہی لگا دی گئی ہے اور تاکہ پھر کسی کا نقصان نہ ہو تاکہ کسی کا کوئی نقصان نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بندہ پھر بچارہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے آگے ہم لکھیں گے سٹی کون سا زلہ ہے سٹی سے مراد یہ ہے کہ آپ کس زلے سے ہیں فار اگزمپل میں ڈسٹریک فیصل آباد سے ہوں یہاں میں فیصل آباد کو ہی چوز کروں گا تو اس کے بعد آپ اپنا پوسٹل اڈریس یہ ذہن میں رہے جیسے آپ نے فیصل آباد لکھا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ رہتے تو فیصل آباد میں ہیں اور آپ رہنے والے ہیں سائیوال کے ایسا نہیں وہ جلہ لکھنا ہے جہاں کہ آپ رہائشی ہیں اصل جو آئی ڈی کارڈ پہ آپ کا پتہ لکھا ہوا ہے جو ڈسٹریک لکھا ہوا ہے آپ وہ لکھیں گے کیونکہ میں یہاں ٹوٹلی چو چیزیں دے رہا ہوں اس پیج میں یہ ایسے بوگس ہے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے اصل چیزیں نہیں دے رہا تاکہ کسی کا کوئی نقصان نہ ہو ٹھیک اب یہاں پوسٹل اڈریس ہم لکھیں گے کہ جو شناختی کارڈ پہ آئی ڈی کارڈ پہ جو پوسٹل اڈریس لکھا ہوا ہے یہ میں لکھوں گا چک نمبر ہے یہاں جو میں نے اڈریس لکھا ہے بیسے میں نے کہا یہ بوگس ہے یہ کسی کا اڈریس نہیں ہے پتہ نہیں چک نمبر 65 وہاں ہے بھی یا نہیں ہے اور تحصیل بھی میں نے فیصل آباد لکھ دی ہے اور ڈسٹرک بھی فیصل آباد لکھ دیا ہے آپ نے جو اڈریس لکھنا ہے جو آپ کے ایڈی کارڈ پہ ہے یعنی جو محمد حسین کے میں بار بار سمجھا رہا ہوں یہاں گلتی نہیں کرنی جو محمد حسین کے ایڈی کارڈ پہ اڈریس لکھا ہے آپ یہی لکھ لیں دوسرا کوئی اڈریس نہیں لکھنا نہ آردی اڈریس لکھنا ہے دو پتے ہوتے ہیں بعض اوقات کسی کسی آدمی کے کسی کسی آدمی کے آئیڈی کارڈ پہ دو پتے لکھے ہوتے ہیں دو اڈریس لکھے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے پرمننٹ اڈریس ایک ہوتا ہے ٹمپریری اڈریس آپ نے پرمننٹ اڈریس لکھنا ہے ٹمپریری اڈریس نہیں لکھنا یہ ہمارا پہلا جو فارم ہے یہ پر ہو چکا ہے اب اس میں نہ تو کسی ترمیم کی ضرورت ہے بس اس میں احتیاط میں نے بتایا ہے کہ آپ کا جو ای میل ہو وہ جینون ہونا چاہیے وہ فورن ٹریس ہو جاتا ہے اگر آپ کا جی میل جینون نہیں ہوگا یعنی واری فائی نہیں ہوگا تب بھی آپ کی ای میل پر کوئی جو ہے وہ میسج نہیں آئے گا جو آپ نے ایڈریس لکھنا ہے وہ بھی شناختی کارڈ کے مطابق لکھنا ہے موبائل نمبر آپ نے وہی لکھنا ہے جو جس بندے کا اوریجنل ہے اسی کا لکھنا ہے اچھا اب ہم دوسرے پیج پہ آ جاتے ہیں دوسرے پیج پہ جو دوسرے نمبر پہ ہے جنرل کمپلینٹمنٹ ہے اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے دی آئی آر بی ایس اس پہ ہم چیک لگا دیں گے اس پہ ہم چیک لگائیں گے تو یہاں کچھ چیزیں ہماری کھل جاتی ہیں نئی اور اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے یہاں کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہے کمپلینٹ نیچر اس پہ دیکھنا ہے کہ ہماری کس طرح کی کمپلینٹ ہے اب نیا ایک پیج آ گیا ہے جب آپ نے اس ایرو پہ موس رکھا تو نیا پیج آ گیا اب ہم نے جو ہے نا نیچے جانا ہے یہاں ہم نے دیکھنا ہے کہ نان کمپلینٹ آئی ایمی چوکہ ہمارے موبائل کا آئی ایمی کا ایشو ہے تو یہاں ہم نان کمپلینٹ آئی ایمی کو کلک کریں گے اچھا اب یہ ہو گیا ہے اب دوسرا جو ہے نوٹ تو یہ ہم تھوڑا سا بعد میں کریں گے کہ یہ کیا ہم نے نوٹ اس میں لکھنا ہے یہ آ جائے گا بھی دوسرے نمبر پہ ہیں نمبر آئی ایمی نمبر آئی ایمی کتنی ہیں ہمارا یعنی موبائل میں آئی ایمی کتنی چلتی ہیں ایک ہے دو ہے تین ہے چار ہے چار تک ہے آگے میں نے بھی نہیں دیکھا کہ یہ چینہ کے موبائل جو آتے ہیں اس میں چار تک بھی ہوتی ہیں بہرحال جو میرے پاس موبائل ہے اس میں دو آئی ایمی ہیں لہذا میں دو ہی سیلیکٹ کروں گا اس کے بعد ہے آئی ایمی نمبر سلاٹ ون میں آئی ایمی نمبر یہ کیسے نکالیں گے یہ سب کو ہی پتا ہوتا ہے کہ آپ نے موبائل کا جو ڈائل پیڈ ہے اسے کھول کے سٹار ہیش زیرو ہکس ہیش میں لائیں گے تو یہ آپ کا آئی ایمی نمبر نکلائے گا تو یہاں میں کوئی بھی ایک نمبر دے دیتا ہوں میں لکھتا ہوں چونکہ جو میرے موبائل کا آئی ایمی ہے وہ ایٹ سکس سے شروع ہو رہا ہے یہاں میں ایٹ سکس کر کے اس کے بعد زیرو زیرو ہی کروں گا یہ پندرہ نمبر کے ہوتے ہیں آپ کوئی بھی دے سکتے ہیں آئی ایمی نمبر میں اوریجنل یہاں کسی کا نہیں دوں گا چونکہ بعد میں پھر یہی کاپی ہو جاتے ہیں اور موبائل والے کے لیے مشکل بن جاتی ہے اب میں دوسرے نمبر پہ جو آئی ایمی ہے وہ دوں گا وہ بھی جو ہے نا میں صرف زیرو زیرو دے کے آخر میں ایک کر دوں گا تاکہ ایٹ سکس ایٹ سکس پھر زیرو زیرو اور پھر آخر میں زیرو ون آ جائے گا بس اس طرح تاکہ کسی کو پتا چلے آپ نے اپنے موبائل کا لکھنا ہے نہ کہ یہاں لکھنا ہے میرا والا تو کوئی آئی ایمی ہی نہیں ہے یہ بھوگسی ہے سارا اس کے بعد نیچے ہے برانٹ آپ کے پاس موبائل کون سا ہے آپ کے پاس فار ایکزمپل سامسنگ ہے میرے پاس جو ہے وہ سامسنگ ہے اگر آپ کے پاس اگر وی وو ہے تو وی وو ہی لکھو ریوو ہے آئی فون ہے ہوای وے ہے کوئی بھی ہے جو آپ کا موبائل ہے آپ وہ برانٹ لکھیں گے یہاں پہ آگے ہے موبائل کا سیریل نمبر یہاں میں موبائل کا کوئی بھی سیریل نمبر دیتا ہوں چونکہ میں یہاں بھی اریجنل موبائل کا سیریل نمبر نہیں دوں گا چونکہ پھر کسی کا نقصان ہو جائے گا یہاں دنیا بڑی تیز ہے اور یہی کافی کرتے ہیں اور کہاں سے کافی کرتے ہیں آپ نے کہیں سے لوڈ کروایا ہوگا کسی کو موبائل دیا ہوگا کوئی فالٹ کیا ہوگا تو انہوں نے آپ کے جو ہے نا یہ آئی ایم ای کافی کر لی اور پھر کسی اور موبائل میں پیسٹ کر کے وہ چلا دیتے ہیں اور ہمارا اپنا جو موبائل ہے جس پہ ہم نے ٹیکس دیا ہوا ہے یہ بیکار ہو جاتا ہے آگے ہمارے پاس جو ہے اگلا اپشن وہ ہے مادل کا مادل جو ہے میرے پاس جو موبائل ہے وہ ہے سامسنگ گلیکسی اے سیونٹی ون یہاں میں لکھ دوں گا سامسنگ گلیکسی اے سیونٹی ون تو آگے گر آپ اس میں جائیں اب آؤٹ فون میں جائیں تو وہاں لمبا چوڑا ملتا ہے آپ کو جو ہے نا وہاں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کون سا سات سو پندرہ ایف ڈی یا ڈی ایف آپ کو کچھ بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں آپ پریشان نہ ہوں جو آپ کا سیدھا سادھا مادل ہے آپ وہ لکھیں آگے ہے کلر یہ کلر ویسے تو آپ کو ڈبے سے ملے گا ڈبے کے اوپر ہی اس کا جینون کلر لکھا ہوتا ہے دیکھنے میں ہمیں یہ موبائل کالے نیلے پیلے اس طرح کے نظر آتے ہیں لیکن جب آپ ڈبے پہ جائیں گے تو وہاں آپ کو کچھ اور کلر ملے گا میں ڈبے سے دیکھتا ہوں کہ یہاں کون سا کلر ہے پھر جو ہے وہ میں نے اب ڈبے سے دیکھا تو یہاں جو موبائل کا کلر ہے وہ ہے پریزم بلیک ٹھیک ہے پریزم بلیک یہ کوئی اور قسم کا ہے میری سمجھ سے یہ بہر ہے بہرحال ہم نے یہ سارے کام کرنے ہیں لکھنے ہیں اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آرہا تو آپ بلیک بھی صرف لکھ سکتے ہیں یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے کہ پریزم لکھنا ضروری ہے اگر آپ کا موبائل بلیکنس دے رہا ہے یعنی کالا ہے تو آپ بلیک لکھ صرف بلیک بھی لکھ سکتے ہیں یا آپ پریزم کے جگہ لائٹ بلیک بھی لکھ سکتے ہیں اگر زیادہ گالا ہے تو آپ بلیک یا ڈارک بلیک بھی لکھ سکتے ہیں کوئی بھی نام دے سکتے ہیں اگر آپ بلیک ہی لکھ دیں گے تو اس سے کوئی فارق نہیں پڑتا آگے یہ نوٹ اس میں لکھا ہے اس سے پہلے یہاں یہ پوری وضاحت ہے اس کی کیا لکھنا ہے آپ نے آگے جو ہے پھر ہمارے پاس ہے ایم ایس آئی ایس ڈی این سیم یہ وہ سیم ہے جو آپ نے پہلے دی تھی پہلے پہلے نمبر پہ محمد حسین کے بعد جو آپ نے دی تھی یعنی وہ سیم نمبر وہ موبائل نمبر جس پہ آپ نے موبائل پہلے ریجسٹر کروایا تھا وہ دینا ہے یہ ذہن میں رہے کہ اس نمبر میں اور اس نمبر میں کوئی فارق نہ آئے یہ سیم نمبر ہونا چاہیے اور سیم آدمی کے نام پہ ہونا چاہیے آگے ہم اس میں دیکھیں گے آپریٹر کونسا ہے یعنی آپریٹر سے مراد یہ ہے کہ جیسے یہاں نظر بھی آ رہا ہے یو فون ہے جائز ہے ٹیلینار ہے زونگ ہے ابھی تک اونک ہمارے ہاں مطارف نہیں ہوئی تو یہاں میرا جو یہ نمبر ہے یہ جائز کا ہے جائز وارد کا ہے لہذا میں جائز وارد ہی سیٹ کروں گا یہاں دیکھنے والی بات ہے سوچنے اور سمجھنے والی بات ہے کہ آپ اس چیز کا خیال رکھیں یہ بعد میں یہ مسئلہ آپ کا حل نہیں ہوگا یہاں ہم نے چار نمبر اور بھی ایڈ کرنے ہیں ٹوٹل ہم پانچ نمبر ایڈ کر سکتے ہیں بعد میں اگر آپ چاہیں تو پانچ نمبر اور بھی کروا سکتے ہیں لیکن یہ مشکل سے کرتے ہیں لیکن وہ آخر میں بتاؤں گا کہ آپ کون سے پانچ نمبر اور بھی کروا سکتے ہیں تو یہاں میں ایڈ کے بٹن پہ کلک کروں گا پہلا نمبر تو اسی آدمی کے نام پہ ہونا چاہیے اور دوسرا نمبر پہلا نمبر جو ہے اسی آدمی کے نام پہ ہونا چاہیے دوسرے چار نمبر جو ہے آپ کسی کے بھی دے سکتے ہیں جو آپ کے استعمال میں ہوں لازمی نہیں کہ میرے نام پہ پانچ نمبر ہے میں وہی پانچ ہی دوں کسی اور کے بھی ہو سکتے ہیں یہاں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ یہاں جو اپریٹر ہے یہاں سارے کا سارا جس کا بھی ہے وہی آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے یو فون کا ہے یو فون کریں جیز کا ہے جیز کریں زونگ کا ہے زونگ کریں ادروائز آپ کے لئے یہ مشکل کھڑی ہو جائے گی اب ہم نے اس میں تیسرا نمبر جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے ہم کوئی اور نیٹورک ایڈ کریں گے یا آپ جیز کے ہیں تو جیز کے بھی کر سکتے ہیں یو فون کے ہیں یو فون جو بھی آپ کا نیٹورک ہو اس میں آپ میں اس میں اب یو فون کا نمبر جو ہے وہ ایڈ کر رہا ہوں تو یہاں بھی میں وہی بوگس نمبر 123456 اور جو بھی ہے وہی نمبر دے رہا ہوں تاکہ کسی کا راز جو ہے وہ آؤٹ نہ ہو یہاں بھی میں نے اس کا جو کیریئر ہے یعنی نیٹورک ہے وہی دیا ہے جو اس کا ہے آگے ہم اس میں چوتھا نمبر جو ہے وہ ایڈ کریں گے اس میں میں چوتھا نمبر زونگ کا ایڈ کروں گا کوئی بھی آپ نمبر آپ کے جو بھی نمبر ہیں آپ وہی ایڈ کریں آپ مجھے فالو نہ کریں میں نے صرف طریقہ آپ کو بتایا ہے میں اب اس میں پانچوہ نمبر ایڈ کروں گا میں اس میں ٹیلینار کا نمبر ایڈ کر دیتا ہوں یہ سمجھانے کے لیے ہے جسٹ یہ ٹیلینار کا ہے تو میں یہاں ٹیلینار کا کر دیتا ہوں اس کے بعد آگے پھر دیکھتے ہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے اب اس میں یہاں آپ بیٹھ کے چینج بھی کر سکتے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے ریموو اب اگر آپ کوئی اور نمبر نہیں چلانا چاہتے آپ چاہتے ہیں کہ میرا ایک ہی نمبر چلے یا دو نمبر چلے تو آپ صرف دو نمبر ہی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن پانچ سے زیادہ اس وقت آپ ایڈ نہیں کر سکتے اس کے لیے دوسرا ایک ہے وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اپنے نمبر اس وقت کیسے بڑھا سکتے ہیں یعنی اگر ہم نے آٹھ دس یا دس نمبر تک ہم چلا سکتے ہیں کیسے چلائیں گے یہ میں آگے چل کے بتاؤں گا اب ہی میں نے نیچے دیکھنا ہے کہ ہم نے ان کو اور کیا کیا دینا ہے یہاں آپ نیچے آئیں تو یہاں لکھا ہوا ہے یہ سمری میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ میری کیا ہے پہلے میں یہ فائلیں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہم نے فائلیں اس میں کون کون سی دینی ہے یا میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ میں نے بنا کر رکھی ہوئی ہے میں دوسرے نمبر پہ پھر آپ کو بتاؤں گا کہ سمری یہ میں نے جو کچھ ہے یہ میں نے پہلے ہی ٹائپ کر کے رکھا ہوا ہے اور صرف آپ کو سمجھانے کیلئے ہے وہ بھی ہے تو اوریجنل صرف میں نے ایک دو چیزوں میں مینمنٹ کی ہے جیسے آئی ایم ای نمبر ہے وہ بوگس ہیں اور فون نمبر بھی بوگس ہے اور اس میں جو پی ایس آئی ڈی ہے وہ بھی بوگس ہے یہاں پی ایس آئی ڈی بھی آپ کو مل جائے گا میں کاپی کر کے پیسٹ کرتا ہوں یہاں آپ دیکھیں میں نے لکھا ہے آپ بھی مختصر لکھیں یہ کوئی اتنی لمبی چوڑی کہانی نہیں لکھنی کہ اپنی کہانی نہیں سنانی یا میں نے لکھا ہے کہ اسلام علیکم اسلام علیکم اور اس کے بعد ڈیئر سر یہ ایک درخواست ہے مائی نیم ایس محمد حسین آئی بات موبائل فرام جرمنی یہ میں نے جرمنی سے خریدا تھا آفٹر آرائیونگ پاکستان آئی پیڈ کسٹم ڈیوٹی آف مائی موبائل میں نے اس کی کسٹم ڈیوٹی بھی ادا کر دی آفٹر پیئنگ کسٹم ڈیوٹی ریسیوڈ میل فرام پی ٹی اے مجھے پی ٹی اے کی طرف سے ایک میل بھی موصول ہوئی وہی میل میں نے کپی کر کے اس میں رکھ دی ہے اس میں جو ڈیٹیل ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے مجھے میل کی تھی وہ یہ تھا گیڈیر محمد حسین کسٹم ڈیوٹی آف یوار ڈوائس ڈوائس گلیکسی سیونٹی ون اسم اس کا نمبر ہے آگے ریجسیشن نمبر ہے یہ کوئی سولہ ہزار چار سو روپے تھا اس کا ٹیکس یہ میں نے جیز کیس سے پے کیا تھا اگر آپ چاہیں تو اسے بینک سے بھی پے کر سکتے ہیں جب آپ ٹیکس دیں کیونکہ یہاں میرا موضوع ٹیکس دینا نہیں ہے بلکہ ٹیکس دینے کے بعد موبائل جو ہے میں میرا بلاک ہوا ہے اس کو اوپن کروانا ہے یہ ان کی طرف سے جو میل آئی ہے وہ ہے اس پیڈ اینڈ یور اپلیکیشن فارڈی ڈیوائس ہیز بین اپروفڈ یور پی ایس آئی ڈی ایک سر سوال پوچھے جاتے ہیں کہ یہ پی ایس آئی ڈی کہاں ہوتی ہم کیسے دھونیں گے موبائل کے اندر کوئی پی ایس آئی ڈی نہیں ہوتی بلکہ جب ہم ٹیکس دیتے ہیں اس وقت یہ ہمیں پی ایس آئی ڈی دیتے ہیں اسی کو ہم نے انٹر کر کے آگے ٹیکس دینا ہوتا ہے یہ لازمی ہے پی ایس آئی ڈی اور آگے ٹیکنگ آئی ڈی بیک ہوتی ہے وہ ہم نے دو چیزیں اس میں ٹیکنگ آئی ڈی ہم نے دیکھنی ہوتی ہے کہ ہمارا پراسس ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اور پی ایس آئی ڈی جو ہے وہ ایک حوالہ نمبر ہے کہ جب آپ ٹیکس پے کریں گے اس وقت آپ پی ایس آئی ڈی انٹر کریں گے آپ کا پورا ٹیکس جو آپ نے اپلیکیشن دی تھی اس وقت آپ کا سامنے آ جائے گا یہی پی ایس آئی ڈی ہے وہ بھی پی ایس آئی ڈی اور ٹیکنگ آئی ڈی ہی استعمال کر کے ہماری ٹیکس کی پچھلی ڈیٹیل کو وہ نکال لیں گے یہاں یہ بات آپ کی سمجھ میں امید ہے کہ آگئی ہوگی آگے ہے یہ اب انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ اس کی ٹیکنگ آئی ڈی ہے اور آگے ہے آئی ہیو ریسیفڈ میسج فرام ایٹ فور ایٹ فور جو ایٹ فور کی طرف سے ہمیں میسج ملا تھا کہ آپ کا جو موبائل ہے اس کی آئی ایمی کلونڈ ہے یا ڈپلیکیٹ ہے یا چوری شدہ ہے جو بھی ہے میرا موبائل میں نے اس میں لکھا ہے کہ نہ تو ڈپلیکیٹ ہے نہ کلونڈ ہے نہ چوری شدہ ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ اوریجنل سامسنگ الیکٹونکس کا جو بنایا ہوا موبائل ہے ان کا دیا ہوا ریجسٹر نمبر ہے اور ان کی ہی دی ہوئی آئی ایم ای ہے یہاں میں نے نیچے آئی ایمی لکھی ہے آئی ایمی لکھنے کے بعد اپنا جو کنٹیکٹ نمبر ہے یہ لازمی ہوتا ہے یہاں لکھنا اپنا کنٹیکٹ نمبر دیں بعض لوگ اس میں جی میل بھی لکھ جاتے ہیں میل لکھنے کی خاص ضرورت نہیں ہے یہاں صرف کنٹیکٹ نمبر لکھنا لازمی ہے اور دوبارہ سے آئی ایمی نمبر بھی لکھنا ضروری ہے چونکہ وہ پڑھتے صرف اسی کو ہیں آگے پیچھے وہ کچھ نہیں کرتے کیونکہ وہ آلڈیڈی ان کے پاس ڈیٹا موجود ہوتا ہے جو ہم اپنا آئی ایمی نمبر وہاں دیا تھا وہ ان کے پاس موجود ہے یہ چیزیں انہوں نے ٹریس کرنی ہیں لہٰذا ہم آگے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آئی ہوپ آئی یو ویل ابلائیگ می ابلائیگ می ریکویسٹ حملی اینڈ انلاک مائی موبائل یور سنسلی محمد حسین یہ ایک اپلیکیشن ٹائپ ہے جو ہم نے ان کو بھیج دی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی زیادہ باتیں بھی نہیں لکھی مختصر تو دی پوائنٹ جو ہے نا ہم نے اپلیکیشن لکھی ہے اور اس پہ ہمارا کام بھی ہو جاتا ہے آگے جو ہے ہمارا کام جو ہے وہ ہے کچھ فائلیں جو ہے ہم اس میں لگائیں گے یہ کچھ خیال کرنا ہے کہ جہاں ہم غلطی کرتے ہیں کہ بار بار ہم یہ جو نیچے لکھا ہوا ہے کہ آئی ایک نالج ہیو ریڈ انڈرسٹینڈ ایکسیپٹ دی ٹرم آف کنڈیشن یہاں جب آپ چیک لگائیں گے اور ریکویسٹ کمپلین کریں گے ریجسٹر کمپلین کریں گے تو ایرر آ جائے گا ایرر کیوں آتا ہے یہ دو وجوہات کی وجہ سے ایرر آتا ہے ایک جو ہم نے موبائل نمبر دیئے ہیں موبائل نمبر جو دیئے ہیں ان کا کیریئر ہم نے صحیح نہیں لکھا ہوتا مثال کا طور پہ یہ زونگ ہے تو ہم نے اس کے جگہ ٹلیڈار کر دیا ہے ٹلیڈار ہے ہم نے اسے زونگ کر دیا ہے یو فون ہے ہم نے اسے جیز کر دیا ہے یہاں غلطی ہم سے جو ہوتی ہے یہ اس وجہ سے بھی ہماری ریکویسٹ قبول نہیں ہوتی کیونکہ ان کا جو ریڈار ہے یعنی جو پڑھنے کا ان کا طریقہ ہے وہ الیکٹرونک ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اس بندے کا جو کیریئر ہے وہ یہ نہیں ہے جو یہ لکھ لیا ہے بلکہ ہوتا ایسے ہے کہ ہم نے سم تو ہماری جائز کی ہوتی ہے لیکن ہم نے کنورٹ کرائی ہوئی ہے ٹلیڈار پہ یو فون پہ یا زونگ پہ تو وہ کیریئر دیکھ لیتے ہیں آپ نے اصل وہ لکھنا ہے جس میں آپ کا نمبر چل رہا ہے زونگ کا ہے زونگ کا لکھیں ٹلیڈار کا ہے تو ٹلیڈار کا لکھیں نمبر کو آپ اگنور کر دیں کہ نمبر تو ٹلیڈار کا ہے یا مجھے ٹلیڈار ہی لکھنا چاہیے نہیں میرا نمبر ٹلیڈار کا ہے یا جیز کا ہے میں نے اسے زونگ میں کرایا ہوا ہے تو آپ زونگ ہی لکھیں گے ایک غلطی ہم سے یہاں ہوتی ہے دوسری غلطی جو مین ہم کرتے ہیں جب ہم سکرین شاٹ لیتے ہیں تو وہی سکرین شاٹ اٹھا کر ہم اس میں لگا دیتے ہیں یہاں ایک بات کرنی ہے کہ جب دیں گے تو وہ جے پی جی فائل مانگتے ہیں یہاں لکھا ہوا نہیں ہے لیکن وہ مانگتے ہیں جے پی جی فائل یہ جے پی جی فائل ہم نے کہا کرنی ہے جہاں میرا یہ ڈبے کا سکرین شاٹ اور آئی ایمی سکرین شاٹ اور اباؤٹ فون کا جو سکرین شاٹ ہے وہ تین سکرین شاٹ یعنی آپ آئی ایمی کا سکرین شاٹ لیں گے اباؤٹ کا بھی سکرین شاٹ لیں گے اور ڈبے کا آپ فوٹو کھینچیں گے یہ عموماً ہوتا ایسے ہے کہ یہ زیادہ سائز میں ہوتے ہیں اور جے پی جی فائل ہوتی تو نظر تو جے پی جی فائل آتی ہے لیکن ہوتی نہیں ہے یہ جے پی جی فائل یہ بڑی فائل ہوتی ہے لہٰذا اسے قبول نہیں کرتا آپ اسے پہلے جے پی جی میں کنورٹ کر لیں دیکھیں یہ کنورٹ میں کیسے کرتا ہوں اب میرے پاس آیا ہے یہ سب سے پہلے سکرین شاٹ ہے میں اسے آپ کو جے پی جی کر کے بتاتا ہوں اسے آپ ایڈیٹ کریں ایڈیٹ پینٹ میں کریں گے پینٹ ہی ہے آپ کے ہر اس میں ہوگا اس کے بعد آپ اس میں کوئی چھیڑ چھار نہیں کرنی جسٹ آپ نے اس کی فائل کو سیو کرنا ہے یہاں ہم کریں گے سیو ایز جے پی ای جی پکچر تو یہ ہماری ہم اسے کوئی اور نمبر دیں گے پہلے جو تھا ہمارا ون ہے ہم اسے زیرو ون کر دیتے ہیں کیونکہ سیم کریں گے تو یہ تبدیل ہو جائے گا اس کے بعد ہم دوسری فائل اٹھاتے ہیں یہ اباؤٹ فون کی ہے اسی کو بھی ہم ایڈیٹ کر لیتے ہیں میں نے جو سے پہلے بتایا ہے کوئی پنگینی لینے جسٹ سیو ایز جے پی ای جی جے پی ای جی اور اسے ہم دو نمبر زیرو و ٹو کر دیتے ہیں یہ جے پی جی ہو جائے گی تیسرے نمبر پہ جو ہمارا ڈبا ہے اس کے جو میں نے پیکسلی تھی اسی کو بھی میں جے پی ای جی کر دیتا ہوں آہ تو یہ میری فائلیں جو ہے اب جے پی ای جی ہو چکی ہیں اب اس میں کسی قسم کا ایشو نہیں آئے گا یہاں اب فائلیں جو ہے میں اپلوڈ کرتا ہوں پہلے ہے آئی ای می سکرین شاٹ یہ میں جا کے اسی دبے میں جاتا ہوں جہاں میرے فائلیں جو ہے وہ رکھی ہوئی ہیں یہ میں نے جو فائل رکھی تھی زیرو ون میں زیرو ون کو دبل کلک کرتا ہوں یہ یہاں اپلوڈ ہو جائے گی دوسرے نمبر پہ جو فائل ہے وہ سیریل نمبر کی ہے وہ ہم اب اک فون سے لیتے ہیں تو اس کی فائل جو ہے میں اس پہ اپلوڈ کر دوں گا دبل کلک کریں گے تو آٹمیٹکلی یہ اپلوڈ ہو جائے گی تیسرے نمبر پہ اگر آپ کے پاس دبا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے اگر آپ کے پاس فرض کریں یہاں دبا نہیں ہے ایک بات کا خیال دکھیں اگر آپ کے پاس دبا نہیں ہے تو آپ اس میں دبا چھوڑ دیں نہ دیں اگر دبا ہے تو لازمی ہے کہ آپ دبا دیں دبے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ سٹ واقعی اسی کا ہے کوئی چوری کا نہیں ہے تبدیل شدہ نہیں ہے اب میں اس پہ دبا دے ہوئے وہ اپلوڈ کرتا ہوں ماظرین یہ میرا یہاں پہ اس کا فنکشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے جو کچھ میں نے اس پہ کام کرنا تھا میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے اس میں اب کسی چیز کی کوئی کمی بیشی نہیں رہی اگر آپ تارپین کنڈیشن پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ نہ پڑھنا چاہیں تب بھی آپ اسے چھوڑ دیں اس کے بعد یہاں جو لکھا ہوا ہے نیچے نیچے یعنی میں نے پڑھ لیا ہے میری سمجھ میں آگئی ہے یہ بات جو کچھ میں نے پڑھا ہے سمجھ لیا ہے اور ایکسپٹ جو بھی ان کے اصول ذابط ہیں میں اسے دل سے تسلیم کرتا ہوں یہ ایک علاق نامہ ہے اس پہ میں چیک لگاؤں گا چیک لگانے کے بعد یہاں میں اسے آپ ریجسٹر نہیں کروں گا میں آپ کو اپنی اصل ویڈیو پہ لے جاؤں گا جو میں نے ویڈیو جو ہے وہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ اصل ویڈیو یہ نہیں ہے یہ کلون ویڈیو ہے کیونکہ اصل ویڈیو بناؤں گا تو وہ جگہ جگہ بلر کرنا پڑتا ہے موبائل نمبر بلر کرنا پڑتا ہے ایڈی کارڈ نمبر بلر کرنا پڑتا ہے اور گھر کا پتہ بھی بلر کرنا پڑتا ہے لوگ خام خواب ہیں پھر فون کرنے شروع کر دیتے ہیں یا آ کے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ آپ کیسے کرتے ہیں اور پھر میرے چینل کا مقصان ہو جاتا ہے کیونکہ ایک چینل میں پہلے ضائع بھی کر چکا ہوں صرف اسی وجہ سے اب میں یہاں چٹ لگا دیا ہے یہاں تک امید کافی ہے سمجھ آگئی ہوگی اب میں آپ کو لے چلوں گا اپنی اصل ویڈیو پہ جو میں نے یہ کیسے جو ہے میں نے اسے ریجسٹر کیا جب ہم اسے ریجسٹر کریں گے اگر یہ ساری چیزیں ہم ٹھیک دیں گے تو ہمارا کوئی ایرر نہیں آئے گا پھر بھی نیچے آ جاتا ہے کہ آپ نے کہاں گلتی کی ہوئی ہے ایک دفعہ کریں گے گلتی نہیں آئے گی آئے گی گلتی لیکن آپ کو لوکیٹ نہیں کرے گا دوسری دفعہ کریں گے تو آپ کی گلتی بتا دے گا کہ آپ نے کہاں گلتی کی ہوئی ہے تو وہ اپنی گلتی دور کر کے دوبارہ سے آپ اسے ریجسٹر کریں گے میں آپ چلتا ہوں اپنی اصل ویڈیو پہ یہاں دیکھ لیں اب اسے میں چیک لگاؤں گا ریڈ وغیرہ میں اب میرا سیٹ جو ہے وہ ریجسٹر ہو جائے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے ناظرین جب یہ ریجسٹر ہو جائے گا تو میرے پاس ایک دفعہ پہلے تو میرے موبائل پہ یہ ہو گیا ہے یا آپ دیکھ رہے ہیں میرا یہی کمپلین جو ہے وہ سکسیس فولی ریجسٹر ہو چکی ہے اور اس کے بعد میرے پاس پہلے جو ہے جو موبائل ہے اس پہ میسج آئے گا کہ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل کر دیا گیا ہے اس کے فارن بعد میل آ جاتی ہے اس پراسسس کو تقریبا پانچ ورکنگ ڈیز یعنی ایک ہفتے کا کام ہے یہ ہفتہ اتوار اس میں شامل نہیں ہوتا پانچ دن لگتے ہیں اس کے کام کرنے میں پانچ سے چھ دن بھی لگ جاتے ہیں لیکن یہ ہو جاتا ہے آپ کا سیٹ جنون ہے آپ نے اس میں ٹیکس وغیرہ دیا ہوا ہے تو آپ واری نہ کریں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اس کے بعد میں دکھاؤں گا آپ کو میرے پاس میسیج بھی آیا ہے اور اس کے بعد میل بھی آئے گی میں دکھاتا ہوں آپ کو جب میل آ جائے گی تو ناظرین میرے پاس جو موبائل نمبر تھا اس پہ میسیج آ گیا ہے اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل کر دیا گیا ہے اگر آپ کو کوئی فیڈ بیٹ دینی ہے اب اس یہاں غر سے آپ سنیں ویڈیو آخر تک دیکھا کریں غر سے سن لیں اگر جو پانچ نمبر آپ نے دیئے ہیں پہلا نمبر چھوڑ کے باقی جو چار نمبر دیئے تھے آپ اس میں تھوڑی بہت تبدیلی تھوڑی بہت کیا ساری تبدیلی بھی کر سکتے ہیں چار نمبر آپ اور دے سکتے ہیں فیڈ بیک میں آپ یہی کچھ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ فیڈ بیک میں کچھ نہیں کر سکتے اگر انہیں جواب دینا چاہئے تو فنکس بھی کر سکتے ہیں اگر آپ موبائل نمبر نیچے والے چار نمبر جو ہے وہ آپ ان میں عرد و بدل کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہاں نے پھر میرے پاس میل بھی آگئی ہے میل ذرا لیٹ آئی ہے کچھ دنوں کے بعد کچھ دنوں کے بعد نہیں کچھ گھنٹے کے بعد میل آئی ہے کوئی پانچے گھنٹے کے بعد میل بھی آگئی ہے انہوں نے بھی اس میں یہی لکھا ہے کہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حل کر دیا گیا ہے اگر آپ کو اس میں کسی قسم کی کوئی فیڈ بیک دینی ہے فیڈ بیک کا مطلب یہ ہے آپ کو کوئی اعتراض ہے تو اب آپ اس کا مسئلہ حل کروا سکتے ہیں نمبر آپ اپنے خیال سے دیں احتیاط سے دیں جو آپ کے استعمال میں ہیں جو آپ نے استعمال کرنے ہیں اب یہ آپ کا پرسنل سیٹ بن چکا ہے اسے آپ کو بیچنے میں بڑی دکت پیش آئے گی یہ آپ کا سیٹ آپ مارکیٹ میں بکنے کے قابل نہیں ہے یہ آپ کے ذاتی استعمال کے قابل ہے اس بات کا خیال رکھ لیں کہ اسے آپ احتیاط سے استعمال کریں تو پھر سے بچائیں خراب ہونے سے بچائیں کیونکہ آپ اسے آپ بیچ نہیں سکتے تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر کوئی اس کے مطلق آپ سوال پوچھنا چاہیں تو کمنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں ہر ایک کو اس کا جواب ضرور دیتا ہوں دیر ضرور ہو جاتی ہے کوئی لازمی نہیں کہ میرا یہی کام ہے میں اسی میں ہی لگا رہتا ہوں تو اور بھی بہت سارے کام ہیں جو کرنے ہوتے ہیں بعض وقت دیر ہو جاتی ہے جواب ضرور دیتا ہوں آپ پوچھ سکتے ہیں امید ہے یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں کمنٹس میں کچھ نہ کچھ ضرور لکھ دیا کریں سبحان اللہ ما شاء اللہ شکریہ یا کچھ بھی نہیں آپ کو لکھنے آتا اے بی سی لکھنے آتی ہے اے بی سی ہی لکھ کے آپ اس میں کمنٹس ضرور کر دیا کریں اور جو آپ کنجوسی کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں گے اسی کے ساتھ ہی ابو ذر غفاری کو اجازہ دیجئے اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ باب پاکستان پائندہ باب